ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے لالالا بٹن دبائیے اور ساتھ میں ویل کے آئیکن کو انیبل کر دیجئے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہالو دوستو آپ کا سوچ جانو ہے یارم بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی عرب کے کچھ 2018 میں جو لگنے والے قانون ہیں اور جو لگ چکے ہیں اسے کے بارے ہم آپ کو بتانے والے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں دوستو پچھلے دو سال سے سعودی عرب کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں اور 2018 سے تو کچھ زیادہ ہی خراب ہو چکے ہیں اس لئے دو سال سے حالات کیوں اتنے خراب ہوئے ہیں د اچھی اس کی وجہ ہے تیل میں بھاری گیراوٹ دوستو سعودی عرب میں جو تیل میں بھاری گیراوٹ آئی اس کو جیسے سعودی عرب کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں جو کہ آپ ہم سب دیکھ tool ہے کہ یہاں جو حالات اتنے خراب ہیں کیس کا اثر کمپنیوں پر پڑ گیا اور کام پر پڑ گیا ہے کہ جو یہاں پہ بے روزگار بہت ہو چکے ہیں یعنی پہلے تو یہاں پہ اتنے کام تھے اتنے وہ تھے لیکن ابھی اتنا بے روزگاری ہو چکا ہے کہ ہر انسان پریسان ہے یہاں پر یعنی کوئی بھی انسان بہت کم ہے اس سے انسان ملیں گے جو خوشاہل ہیں باقی ہر انسان ہی یہاں پہ پریسان ہے کیونکہ یہاں پہ بہت ساری کمپنیاں بند ہو گئی ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ساری کام deze کمپنیاں یہاں پہ بند ہو چکی ہیں اور جو کمپنیاں چل بھی رہی ہیں تو اس میں ورکر کو تائم پہ سیلیری نہیں معلتے کیوں کوئی کوئی کمپنی ایسی ہے کتن تین تین چاچ� مہننہ ہو جائیں Lars�ا نہیں دے پا رہی ہے بہت ہی بہت ہی بہت ۔ یہ کام ہے اسی کامبنی ہے جس میں ورکر کو یعنی ٹائم پر سیلری مل جا رہی ہے اور سب کچھ ٹائم پر مل رہا ہے نہیں تو باقی ساری بہت ساری کمپنی میں ٹائم پر سیلری نہیں ملتی ہے کسی کا پندرہ تاریخ اسے بھی اس تاریخ کے بعد اسے سیلری بھی مل رہی ہے بہت بہت کمپنیاں میں اب بہت کمپنیاں میں تو آپ جانتے ہی ہیں چار چار پانچوں انہیں سیلری نہیں مل پا رہی ہے تو اسے ہی حالت ہو چکے ہیں سعودی عرب کے تو اور اسے میں 2018 میں یہ جو ٹیکس لگ چکے ہیں اس سے تو اور بھی مصیبت آ گئی ہے اجنبیوں کے لیے اور جو اکامے پر پیسے ڈبل کر دیا گئے ہیں پہلے تو سال کے تین اجار لگتے تھے لیکن ابھی سال کے جو ہیں وہ چھ اجار لگیں گے یعنی ڈبل کر دیا گیا فیز اکامے مکتب عمل کا فیز جو ہے وہ ڈبل کر دیا گیا تو اسے میں اکامے کا فیز بھی اب ڈبل ہو جائے گا تو جو یعنی جو بھی انسان باہر میں کام کرنے والے ہیں جسے جو آجاد ہیں وہ جو کام کرنے والے ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ مصیبت آ گئی ہے کیونکہ چھ اجار ریال یعنی سال میں کامے جو انسان دے گا تو بچا کے وہ خود کیا کھائے گا کچھ کیا بچائے گا یہاں پر تو یعنی بہت ہی قراب استیتھی آیا ہو چکی سعودی عرب کے تو اسے میں محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ جو یہ ٹیکس لگایا گیا اور یہ جو مکتب اعمال کا فیز بڑھا گیا اس سے ان کے جو آمام ہیں ان کو روجگار ملے گا دوستو وہ اپنے آمام کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے آمام اب کام کرے کیونکہ پہلے تیل کا جو پروفٹ ہوتا تھا اس سے وہ پورے سعودی عرب میں ہر انسان کو پیسے دیتے تھے اور ہر انسان کوئی بھی سعودی عرب کام کرتا نہیں تھا اور ان کا گھر کا خرچہ بھی چلتا تھا اور وہ موج مستی کرتے رہتے تھے لیکن اب حکومت چاہتی ہے کہ ہماری جو آمام ہیں وہ کام کرے اور کام کر کے پیسے کمائے اس لئے دوستو بہت آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے آفیس جو ہیں بڑے بڑے مول جو ہیں بڑے بڑے دکانے جو ہیں اور جو بھی بڑے بڑے پوشٹ ہیں وہاں پہ سب پہ سعودی اب رہیں گے یعنی اجنبیوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گے وہاں پر صرف سعودی ہی کام کریں گے یعنی بڑے بڑے پوشٹ ہو کر اور اور بھی بہت ساری دکانے ہیں جس پہ سعودی رہیں گے وہ ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو چلیئے اس کو بھی ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں وہ کون سی دکانے ہیں جس پہ سعودی کام کریں گے تو دوستو پہل نمبر ون ہے کیک کی دکان دوسرا ہے برتن کی دکان تیسری ہے ریڈیمنٹ گارمنٹ چوتھا ہے ہوم فنیچر ایو ریڈیمنٹ آفیس مٹیریل پانچوہ ہے آٹو موبائل ایو بائک سوف چھٹا ہے کارپیٹ سوف ساتوہ ہے بیلڈنگ مٹیریل آٹوہ ہے کارپیر پارٹس نوہ ہے الیکٹرانک سوف دسوہ ہے میٹیکل اسٹور دوستو یہ سب دکان پہ اب آجنبی یعنی نہیں رہیں گے جائے تر آپ یہاں پہ سب بڑی بڑی دکانوں پہ سعودی کام کریں گے یعنی سب دکان سعودی انڈر میں رہے گی اب آجنبی یہاں پر کوئی نہیں رہے گا سعودی یعنی سب دکانوں پہ آپ کام کرتے نجر آئیں گے آپ کو تو یہ سب یعنی یہاں کی حکمت چاہتی ہے کہ اب یہاں کی جو امام ہے وہ کام کرے اور پیسہ کمائے تیسی لیے ایسا کر رہی ہے لیکن یہاں پر جو آجنبی ہیں ان کے لیے زیادہ تر مصیبت آ گئی ہے کیونکہ ان کو افصال کا چھے جار ریال بھی دینا پڑے گا اور بہت ساری کمپنی ایسی ہیں جو مطلب ابھی تو دے رہی ہیں پیسے آمیل کا لیکن 2019 میں بھی آگے بھی چل کے یہ پیسے بڑھ جائیں گے بڑھا دیا جائیں گے تو 2019 میں ہو سکتا کمپنی نہ دے آمیل یعنی ورکر کا ورکر کا ہی پیسہ کٹے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت ساری کمپنیاں ابھی سے ہی ورکر کا سیلیری کم کر دی جس کی جو بھی سیلیری تھی اس کو یعنی وہاں سے سیلیری میں کم کر دیا گیا ہے بہت ساری کمپنیاں میں ابھی سے ہی سیلیری میں کٹاوٹی کر دی گئی ہے تو ایسے میں 2019 انیس سو دوزار بیس میں تو یعنی جیادہ ہی کمپنیوں میں کٹاوٹی ہونے لگے گی ایسی لیری میں تو کیونکہ کمپنی بھی کوئی فائدے میں نہیں رہے گی جیسے کی آپ سب جانتی ہیں کہ کمپنیوں میں کام بہت ہی کام ہے کوئی بہت ہی کم ایسی کمپنیاں ہیں جو ریگولر ان کے پاس کام ہے جیادر کمپنیاں ایسی ہیں کہ ایک دن کام رہتا ہے تو دو دن کام نہیں رہتا ہے اور بہت ساری کمپنیاں ایسی میں پندر دن کام ہوتا ہے تو پندر دن کام نہیں ہوتا ہے ایسی ایسی کمپنیاں ہیں جو چل رہی ہیں بس ایک امید پر چل رہی ہیں کہ کب سعودی عرب کا ماحول صحیح ہوگا اور یہاں پر پہلے جیسا کام چلے گا بس ایسی امید میں انسان یہاں پر کمپنی چلا رہا ہے کہ کب یعنی پہلے جیسا ماحول ہو جائے گا اور کام یہاں چلے گا اور ہر جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں دعا کرتے ہیں ہم بھی کہ یہ جو بھی یہاں پر مشکلہ ہوتا ہے وہ سب آسان ہو جائے اور جیسے ہی پہلے کی جیسے پہلے ہر سب کچھ اچھا تھا ویسے ہی ہو جائے اور دوستو جیسا کہ اکام ایگا 2018 میں جو یہ سب کانون لگیں یہ جو اکام ایگا فیس ہے یہ دعا کریں گے کہ یہ فیس کم ہو جائے کیونکہ آج نہیں آج جو کمپنیاں دے رہی ہیں اگلے انیس میں لگیں گے تو یہ کمپنیاں ہم سے ہی کاڑ کے ہمارے اسے لیے کاڑ کے یہ فیسے دیں گے تو ایسے میں دعا جرور کرنا کہ یہ جو فیس ہے یہ ماف ہو جائے کیونکہ یہ زیادہ ہی یعنی ڈبل کر دیا گر اس سے زیادہ ہی نقصان ہوگا یعنی اجنبی ہوگا اور جو ٹکس لگا ہے ٹکس کا تو بہت ہی مسکل ہو جا رہا ہے کیونکہ کوئی بھی سامان لینے آپ جاؤ تو وہاں پر جو بھی سامان پہلے کم تھا آپ کو پانچ روپیہ زیادہ دینا پڑا ہے تو ایسے میں اگر دو تین دو تین سو کا آپ سامان لیتے ہو تو پچیس ریال یعنی کوئی ایک سامان آپ پھری سکتے تو اتنا پیسہ آپ کا فرجی چلا جاتا ہے تو ایسے میں بہت ہی مسکلیت ہو چکے ہیں سعودی عرب میں رہنا اور کمانا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بہت اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے جائیں اور اس چینل کو سسکرائب جرور کریں دوستو اپنا خیال لگیے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں